برحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت اہم والا ہے تو پیارے بچوں ہمارے پاس زندگی کا ایک جار ہے اور اہم کام چند ایک ہیں اور معمولی کام بہت زیادہ ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معمولی کاموں کو اہمیت دینا شروع کر دیں تو ہماری زندگی معمولی کام کرتے ہوئے ہی گزر جاتی ہے اور جو اہم کام ہے وہ دن کا سارا وقت پورا ہو جاتا ہے لیکن اہم کام رہ جاتے ہیں کرنے سے اگر ہم پہلے اہم کرنے کی عادت اپنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان چھوٹے ریت کے ذروں کی طرح اہم کام کے ساتھ باقی کام خود بخود ہو جاتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں اہم کیا ہے سب سے زیادہ اہم تو یہ ہے کہ مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرا اللہ کون ہے کیسا ہے مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے روز قرآن مجید ترجمے سے پڑھنا ایسی زبان میں پڑھنا جو سمجھ آ جائے اور پھر یہ دیکھنا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیسے کیا حدیث کا علم حاصل کرنا یہ سب سے اہم کام ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ طبعی خطاجات میں دریائے سندھ کا میدان پاکستان میں اس وسیع میدان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے دریائے سندھ کا بالائی میدان اور دریائے سندھ کا زیری میدان دریائے سندھ کا بالائی میدان جو ہے وہ پاکستان کی مشرقی سرحد سے مغرب کی طرف کوہ سلیمان تک اور جنوب میں زلہ بہاور پور کی سرحد تک پھیلا ہوا ہے اس علاقے کو دریائے سندھ دریائے جہلم دریائے چناب دریائے راوی اور دریائے ستلج سراب کرتے ہیں یہ جو ہے اس کی حدود جو ہے وہ سرخ لائن سے واضح کی گئی ہے یہ میدان دریائوں کی لائی ہوئی زرخیص اور نرم مٹی سے بنا ہے پنجاب کے مشرقی علاقہ جات میں سالانہ بارش کم ہوتی ہے جو فصلوں کی کاشت کے لیے کافی نہیں ہے یعنی یہاں پہ بارش کم ہوتی ہے تو اس لیے فصلیں کو پانی دینے کے لیے بارش کی اس کمی کو دریائوں سے نہریں نکال کر پورا کیا گیا ہے ان میدانی حصوں میں نہروں کا جال بچھا ہوا ہے تو دریائوں کے اوپر ڈیم بنایا جاتے ہیں پھر براج بنایا جاتے ہیں براج سپیشل ڈیم ہوتے ہیں جن پر مضبوط گیٹ لگے ہوتے ہیں جس سے پانی کا اخراج نہروں میں کنٹرول کیا جاتا ہے تو بالائی سندھ کے میدان میں چشمہ براج ہے میاں والی میں ہیڈ مرالا سیالکورٹ میں بالو کی براج ہے اس کے علاوہ تقریبا چھوٹے موٹے سولہ براج ہیں جو کہ نہری سسٹم کو سپورٹ کرتے ہیں دریائے سندھ کا زیری میدان ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے بنتا ہے تو دریائے سوبہ پنجاب کا جنوبی حصہ اور سوبہ سندھ دریائے سندھ کا زیری میدان کہلاتا ہے یعنی زیری کا مطلب ہوتا ہے نیچے تو اگر ہم شمال سے نیچے جنوب کی طرف آئیں تو اوپر بالائی ہے اور نیچے زیری ہیں یہ بھی ہموار میدان ہے اس علاقے کو دریائے سندھ سراب کرتا ہے اس میدانی علاقے کا شمالی حصہ جنوبی حصے کی نسبت بلند ہے گدو سکھر اور کوٹری کے قریب دریائے سندھ پر بند باندھ کر بہت سی نہریں نکالی گئی ہیں سندھ میں تین براج ہیں براج سے نہروں میں پانی کا اخراج کنٹرول کیا جاتا ہے گدو سکھر اور کوٹری دریائے سندھ کے میدان کا یہ حصہ بھی نرم اور ذرخیز مٹی سے بنا ہوا ہے مگر بارش کم ہونے کی وجہ سے یہاں کی زمینیں مدتوں بیکار رہی اور لوگ خانہ بدوشوں کی طرح زنگی گزارتے اور بھیر بکریاں پال کر گزارا کرتے رہے تو پیارے بچوں آپ نے اپنی تعلیم توجہ سے حاصل کرنی ہے سکول میں توجہ سے پڑھنا ہے استاد کی عزت کرنا روز کا روز ہونگوک کرنا یہ سب سے اہم کام کے بعد یہ آپ کے کرنے کے کام ہے پھر اپنی صحت کا خیال رکھنا وقت پہ سونا جاگنا بوری چیزوں سے دور رہنا اور ورزش کرنا یہ آپ کے کام ہے اگر اہم کام پہلے کر لیں تو اللہ تعالی باقی کاموں میں بھی بڑھ کر ڈال دیتا ہے امید ہے آپ کو یہ سبب پسند آئے گا اور آپ اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا